ٹھیک ہے بھئی ہمارا ٹاپک ہے اب بیسواں سبقے منسٹرل بوائے ٹھیک ہے منسٹرل بوائے کا مطلب جو جب جنگ ہوتی ہے اسے پہلے جو ہم نے نظم پڑھی تھی اس میں بھی جنگ کی کیفیت تھی اور اس میں بھی جو ہم نظم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی جنگ کا تذکرہ ہے اچھا ایک تو جنگ میں ہوتا ہے فوجی جو جنگ لڑتا ہے ٹھیک ہے جس کا کام دشمن کو زیر کرنا مورچوں کو بچانا مورچوں کو تباہ کرنا ہوتا ہے اچھا اسی میں فوجیوں کے ساتھ ساتھ نرس والے فوجی بھی ہوتے ہیں کہ اگر زخم ہو جائے گولی لگ جائے تو فوراں اس کا خون روکنا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ساتھ ساتھ فوجیوں کے ہوتا ہے اچھا بندوق ان کے پاس بھی ہوتی ہے بندوق ان کے پاس کس لیے ہوتی ہے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے وہ اس سے لڑتے نہیں ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام نرسنگ کرنا ہوتا ہے ایسے ہی جنگ کے دوران ایک چند فوجیوں کا کام ہوتا ہے جنگی نغمے گانا جنگی ترانے گانا جنگ کے گانے گانا یعنی جنگ ہو رہی ہے وہ بندوق لے کے مارنے رہے لوگوں وہ کیا کر رہے ہیں وہ گانے گا رہے ہیں صحیح ہے وہ گانے دراصل کیا کر رہے ہیں باقی جو فوجی ہیں ان کا جوش بڑھا رہے ہیں جذبہ بڑھا رہے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اگر جوش اور جذبہ نہیں رہے تو فوجی جو ہے وہ ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور وہ ہار مان کے بھاگ رہے ہوتے ہیں واپس لیکن اگر جو فوجیوں میں شامل وہ لوگ جو اس خدمت کے لیے رکھے گئے ہیں کہ انہیں اپنے فوجیوں کا جذبہ بڑھانا ہے صحیح ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ایسے گانے گاتے ہیں ایسے شیر پڑھتے ہیں کہ سارے فوجی جو ہے وہ بھاگنے کے بجائے پھر سے لڑھنے کے لیے آمدہ ہو جاتے ہیں ایسے فوجی کو ایسے کام کرنے والوں کو کہا گیا ہے اس نظر میں منسٹرل بواہ یعنی یہ وہ لڑکا نہیں ہے جو دشمن کے خلاف لڑا رہا ہے بلکہ یہ وہ لڑکا ہے جس کے ہاتھ میں ایک ہارپ ہے ہارپ کا مطلب ایک عالی ہوتا ہے جس میں بہت سارے تار لگے ہوتے ہیں سیدھے سیدھے اس کو ایسے کر کے ہاتھ سے بجاتے ہیں ایسے وہ ہارپ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ گانے گا رہا ہے شائری کر رہا ہے اور اپنے فوجیوں کا جذبہ بڑھا رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہم پڑھیں گے اس کے اندر اس میں یہ والی کیفیت موجود ہے پہلے ہم شائر کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ نظم تھومس مور نے لکھی ہے 1779 میں پیدا ہوئے 1852 میں ان کا انتقال ہوا ان آئیریش پویم یہ ایک آئیریش پویٹ تھے he was born in Dublin وہ Dublin میں پیدا ہوئے where he studied at the best school جہاں پر اچھے سکولوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی he was admitted to Trinity College at the age of 15 years وہ پندرہ سال کی عمر میں Trinity College میں داخل ہوئے he became an انتھوسیاسٹک آئیریش پیٹریوٹ وہ ایک جذبے بیان کرنے والے محبے وطن تھے انتھوسیاسٹک کا مطلب کیا ہوتا ہے جو جن کی شائری میں جذبات ہوں اور پیٹریوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے جو محبے وطن ہو تو حب الوطنی کے جذبے کو بیان کرنے والے شائر تھے in imitation of لورا بائرون لورا بائرون کی نقل میں who was his friend جو ان کے دوست تھے he wrote poem on an oriental theme called لالا روخ انہی کی نقل میں انہوں نے oriental theme میں ایک نظمے لکھی ہیں جس کو کہا جاتا ہے لالا روخ his patriotic feeling is well expressed in this poem ان کے حب الوطنی کی احساسات بہت اچھے طریقے سے اس نظم میں آئے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں نظم the ministeral boy to the war is gone ٹھیک ہے ministeral boy کے لیے جنگ ختم ہو گئی in the ranks of death you will find him یعنی جب جنگ ختم ہوگی تو آپ اسے کسی اس rank میں پائیں گے جو rank death کی ہے شہید ہونے والوں کے زمرے میں پائیں گے اب اسے ایک ہوتا نا قید ہونے والوں کے زمرہ بھئی یہ مر گئے یہ قید ہو گئے یہ بھاگ گئے فوجی ہیں نا کچھ فوجی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے کچھ فوجی پکڑے گئے قید ہوگا دوسری فوج کے سامنے اور کچھ بھاگ گئے تو کہہ رہے ہیں جو ministeral boy ہے وہ جب جنگ ختم ہوگی تو آپ اسے کہاں پاؤ گے آپ اسے نہ قید ہونے والوں میں پاؤ گے نہ بھاگنے والوں میں پاؤ گے آپ اسے کہاں پاؤ گے شہید ہونے والوں میں پاؤ گے یہ بات سمجھ گئے آپ کو دو لائنوں میں یہ بات کہی ہیں the ministeral boy to the war is gone in the ranks of death you will find him آپ اسے شہیدوں میں پائیں گے his father's sword he has girded on اپنے والد کی تلوار کو اس نے مضبوطی سے پکڑا ہوگا اور اس کا جذباتی ہارپ جو ہے ہارپ کا مطلب وہ آلہ جسے وہ میوزک بزاتا ہے وہ اس کے پیچھے لٹکا ہوگا یعنی آپ اس کو شہید لوگوں میں پائیں گے برابا ہوگا ہاتھ میں اس کے مضبوط تلوار ہوگی اور پیچھے اس کے وہ موسیقی کا آلہ لگا ہوگا جس سے وہ گانے گاتا ہے جس سے وہ لوگوں کے جذبے بڑھاتا ہے لینڈ آف سانگ سیڈ دہ وارئر بارڈ تھو آل دہ ورل بیٹریز تھی زمین کے نغمے گائے گا اگرچہ کہ پوری دنیا اس سے بغاوت کرے ون سوڈ اٹ لیس تھائی رائٹ شیل گارڈ کم از کم ایک تلوار اس کے پاس ہے جس سے وہ اپنی حفاظت کرے گا ون فیت فل ہارپ شیل پریز تھی صحیح یعنی وہ تو مر گیا لیکن اس کی جو تلوار ہے ہاتھ میں وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ایسے ہی نہیں مرا ہے وہ لڑتے ہوئے مرا ہے اور جو اس کا حارپ ہے ٹھیک ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ایسے ہی نہیں مرا بلکہ بہادری سے مرا ہے وفاداری کے ساتھ مرا ہے اس نے اپنا کام بہتر طریقہ سے انجام دے کے وہ شہید ہوا ہے دوبارہ پڑھتا ہوں لینڈ آف سانگ سیٹ دا وارئر بارڈ ٹھیک ہے تو آل دا ورلڈ بیٹریز تھی یعنی جو نغمیں اس نے گائے ہیں وہ وطن کے نغمیں ٹھیک ہے اگرچہ کہ سب نے اس کے ساتھ دھوکہ دہی کی ایک کلوار کم از کم ایسی تھی جس نے اسے دھوکہ نہیں دیا اور اس کی حفاظت کی ایک جو ہارپ ہے موسیقی کا وہ اس کی وفاداری کی گواہی دیتا ہے گانے والا لڑکہ گرا بڑھدہ فیومنس چین لیکن جو دشمنوں کی چین ہے اب یہ بہت پرانے زمانے کی جنگ ہو رہی ہے ہمارے ہم تو دیکھتے گولی مار دیتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے وہاں تلواروں سے جنگ ہوتی ہے وہ زمانے کی بات ہے جب تلواروں سے جنگ ہوتی تھی تو تلوار چل رہی ہے اور جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان کو چین سے باندیا جاتا ہوتا زنجیروں سے باندھ کے ان کو بلان دیتے ہیں غلام ٹھیک ہے تو یہ یہی کہہ رہے ہیں منسٹرل کو آئے گیرا تو ہے یعنی حملے کی وجہ سے اس پر چوٹ آگئی ہے اور وہ گر گیا ہے بڑھدہ فیومنس چین لیکن جو دشمنوں کی چین ہے پوڈ نوٹ برنگ اس پراؤڈ سول انڈر وہ اس کی روح کو قید نہیں کر سکتے اس کے باڈی کو تو قید کر سکتے ہیں اس کی روح کو قید نہیں کر سکتے دہ ہارپ ہی لفڈ جو ہارپ وہ بجاتا تھا جس سے نغمے نکلتے تھے وہ نغمے اب زندگی میں کبھی نہیں نکلیں گے کیونکہ اس نے گرتے گرتے اس کے سارے تار توڑ ڈالے ہیں اور اس نے یہ کہا ہے کہ کوئی زنجیر تجھے نہیں بان سکتی تیری جو روح ہے وہ محبت اور بہادری کی علامت ہے تھائی سانگس ور میٹ فور دا پیور اینڈ فری تونے جو نغمے گائے ہیں وہ نغمے انتہائی پیور ہیں اور آزادی کے نغمے ہیں دیشیل نیور ساؤنڈ ان سیلیوری یہ نغمے اب کبھی بھی غلامی میں نہیں بجیں گے یعنی وہ آدمی قید نہیں ہونے کے لئے تیار ہے مرنے کے لئے تیار ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ جو نغمے میں گاتا ہوں وہ نغمے غلامی میں نہیں گائے جا سکتے وہ کب گائے جا سکتے ہیں صرف آزادی میں گائے جا سکتے ہیں اور تم لوگ میری باڈی کو تو غلام بنا سکتے ہو قید کر سکتے ہو لیکن جو میری روح ہے جس کا تاثر یہ ہے کہ میں وطن کے لئے زندہ ہوں وطن کی محبت سے سرشار ہوں میں اسی کے لئے نغمے گاتا ہوں اس روح کو تم تبی بھی قید نہیں کر سکتے وہ مرنے سے پہلے اس نے کیا کرا ہے اس نے اس کے سارے تار بھی توڑ دی ہیں تاکہ وہ جو حارف ہے وہ اب دشمن اپنے نغمے گانے کے لئے استعمال نہ کر سکے بلکہ وہ وہ احساس اور وہ جذبہ ٹھیک ہے اس کی روح کے ساتھ تھا وہ روح اس کو کبھی بھی قید نہیں کیا جا سکتا باڈی کو آپ قید کر سکتے ہیں لہذا اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ قید تو ہو گیا ہے یا وہ قید ہونے سے پہلے گر گیا ہے مر گیا ہے لیکن اس نے اپنی روح کو دوسروں کے حوالے نہیں کیا ہے دیکھئے یہ جو ہے نا محبت کی علامت ہے وطن سے محبت کی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں بھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں جیسے راشد منحاز جو ہے وہ جب جہاز لے کے اڑے تو ایک وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے ان کے پیچھے ہی جو ہے کوکپٹ میں دوسرا آدمی بیٹھا ہوا تھا تو اس نے یہ کہا کہ یہ جہاز آپ کو لے کے جانا ہے کہاں ہندوستان صحیح ہے تو جب راشد منحاز کو یہ پتا چلا کہ یہ میرا جہاز اڑا کے کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں ہندوستان کیونکہ ہندوستان میں جب یہ جائیں گے تو میں قیدی بن جاؤں گا اور ہندوستان والے پھر اپنی کوئی ڈیمانڈ پوری کروائیں گے قیدی کو چھڑوانے کے لئے تو اب اس کے پاس دو راستے تھے راشد منحاز کے پاس یا تو وہ کیا کرتا اپنے آپ کو جہاز گرا کے تباہ کر لیتا یا پھر دشمن کے پلاننگ کا حصہ بن جاتا تو راشد منحاز نے یہ فیصلہ اسی وقت کیا کہ میں دشمن کی پلاننگ کا حصہ نہیں بنوں گا میں اپنے آپ کو دشمن کے حوالے نہیں کروں گا بلکہ میں مر جاؤں گا تو انہوں نے جہاز کروں تو یہ وہ کہاں کر دیا زمین کی طرف اس سارے عرصے میں باتچیت ہو رہی تھی کنٹرول ٹاور سے کنٹرول ٹاور میں وہ بتا رہے تھے کہ ان کا رجحان یہ ہے پیچھے سے وہ بول رہا ہے نہیں میں تو لے کے جاؤں گا جہاز انڈیا میں وہ کہہ رہا تھا میں لے جانے نہیں دوں گا یہ باتیں سب سن رہے ہیں اور سنتے سنتے ہیں انہوں نے کہا جی میں اس جہاز کو جائے گا پاکستان کے اندر ہی گراؤں گا پاکستان سے باہر ہی جہاز نہیں جائے گا اور انہوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو جائے گا شہید کر لیا اس لئے ہم کہتے ہیں راشد مناث شہید یہ اصل میں جذبہ ہوتا ہے نا آپ کا جذبہ کہ میں غلام نہیں بنوں گا میں دشمن کے حتے نہیں آوں گا میرا جوش اور جذبہ میرے ملک کے لئے ہے اچھا پھر کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں کیا جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں اچھا پکڑے جانے کے بعد اب مسئلہ کیا ہوتا ہے لوگوں نے پکڑ لیا اب یہ رازو گلوائیں گے کیونکہ ہم تو پاکستان میں ادھائی ہوتا تھے تو ہمیں ایک فرض کرو امریکہ کی فوجی نے پکڑ لیا تو امریکہ کو فوجی کیا کرے گا ہم سے رازو گلوائے گا بھئی تمہارے ہاں ڈپو کا آئیں تمہاری تنصیبات کا آئیں تو اب وہ کیا کرتے ہیں اب ان کی حب الوطنی یہاں کھڑی ہوتی ہے کہ ہم غلام تو ہو گئیں فست ہو گئیں تیدی تو بن گئیں لیکن ہم مو نہیں کھولیں گے اب وہ ٹارچر کرتے ہیں مارتے ہیں حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں مار ڈالو ہم تمہارے ہیں لیکن ہم زبان نہیں کھولیں تو یہ بھی حب الوطنی کا ایک موقع ہوتا ہے تو یہاں جو منسٹرل بوائے ہیں اس کے اندر بھی اگرچہ کہ وہ جنگ ہار گئے ہیں سب لوگ ٹھیک ہے اگرچہ کہ وہ دشمن نے ان پر قبضہ کر لیا ہے بے شمار لوگ مر گئے ہیں صحیح ہے لیکن منسٹرل بوائے مرنے کے لیے آمادہ ہے لیکن اپنے آپ کو اپنے احساسات کو اپنے بطن کی محبت کو بیشنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ حارب جس سے وہ نغمے گاتا تھا اپنی وطن کے لیے یہ حارب دشمن کے ہاتھ لگے اور اس حارب سے اب وہ نغمے نکلے جو دشمن کے ہوں وہ یہ نہیں چاہتا لہذا اس نے سب سے پہلے کیا کرا تار توڑ دیا اپنے آپ کو گرا لیا خود بھی مر گیا لیکن اس نے یہ کہا کہ تم میرے باڈی پر تو کنٹرول کر سکتے ہو قبضہ کر سکتے ہو لیکن تم میری روح کو جس میں میرے ملک کی محبت ہے جوش ہے جذبہ ہے اسے تم اپنے وطن کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تو یہ وفاداری کا حب الوطنی کا ایک میار ہے صحیح ہے جان دینا بھی اس میں شامل ہے نغمے گانا بھی اس میں شامل ہے اگر آپ قیدی بن گئے تو قیدی بننے کے بعد آپ کا جو رویہ ہوگا اپنے وطن کے ساتھ محبت کا اظہار وہ ایک دوسرا ہوگا کہ آپ کسی کو جو اپنے راز نہیں دوگے ٹھیک ہے تو اس سارے احساس کے ساتھ یہ والی نظر موجود تھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے